ہیلو ایبریون سواگت ہے آپ کا ہمارے ایک نئی ویڈیو دوستو یہ لسی ایم ایسی ایپ کا پانچمہ پارٹ ہے جیسا کہ ہم لوگوں کے بیچ میں بات ہوئی تھی کہ سیسفل والے سوال ہم لوگ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے نا دوستو اور یہاں پہ مجھے امید ہے کہ آپ نوٹس بھی بنا رہے ہوں گے اس میں پہلا سوال دیکھ لیتے ہیں اور بہت اچھے سے سمجھیں گے نوٹس بناتے جائیے ٹھیک ہے نا دوستو وہ ہے سب سے چھوٹی سنکھیا کیا ہے چ چھوٹی سے چھوٹی سنکھیا چھوٹی سنکھیا ٹھیک ہے نا کم سے کم سنکھیا ٹھیک ہے نا ایسا کچھ سوال آ جائے تو لسی ایم نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پورا سوال دیکھیں گے وہ ہے سب سے چھوٹی سنکھیا کیا ہے جیسے بارہ سولہ چوبیس اور چھتے سے بھاگ دینے پر پرتیک دسامن نو سیس بچی جب بھی ایسا سوال آ جائے یہاں پہ کیا ایک دو تین چار سنکھیا ہیں چاہے چار سنکھیا آ جائے چاہے تین س کنڈیشن یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سنکھیاں رہتی ہے یہاں پہ کسی بھی دس آمیں تین سے اس بچے کسی بھی دس آمیں دو سے اس بچے کسی بھی دس آمیں بارہ سیس بچے کچھ بھی بچے ٹھیک ہے نا لیکن صرف ایک ہی سنکھیاں یہاں پہ رہتی ہے ٹھیک ہے تو ایسی کنڈیشن کا جو بھی سوال ہوگا تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہ بارہ سولہ چوبیس اور چھتیس اس کا ہم لوگ ال سی ایم نکال لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ ال سی ایم نکالنے کے لیے بارہ سولہ چوبیس اور چھتیس لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ بھاگ دیں گے کس سے کومن کیا جا رہا ہے سب سے جا رہا ہے سب سے جا رہا ہے دو ٹھیک ہے تو دو سے دیں گے دو چھنگی بارہ دو اٹھے سولہ یہاں پہ بارہ اور یہاں پہ اٹھارہ ٹھیک ہے آدھا کر دیں گے سیدھا دو سے بھاگ دے رہے ہیں دو سے پھر سے جائے گا دو تیہ چھے دو چوکے آٹھ دو چھنگوارہ دو نمہ اٹھارہ اب یہاں پہ ہم لوگ تین سے دے دیں گے یا پھر دو سے دے دیں گے دو سے دے لیتے ہیں دو والا جھنجٹی ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تین دو دونی چار دو تیہ چھے یہاں پہ نو لکھیں گے پھر سے ہم لوگ دو سے دے لیں گے دو تین دو اکم دو تین اور نو اب تین سے دے لیں گے دوستو تین تین اکم تین ایک تین اکم تین تین ترکہ نو بس ایک لاشٹ اور بچائے تین یہاں پہ ایک 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 اور ایک یہاں پہ ہم لوگوں کا LCM نکل کے آ گیا LCM کتنا ہے LCM برابر دو گوڑے دو گوڑے دو گوڑے دو تین گوڑے تین ٹھیک ہے یہاں پہ 16 یعنی کی چار ہیں دو اور یہاں پہ 16 گوڑے نو 16 نمیہ ہوتا 144 ٹھیک ہے یہ جو دوستو 144 آیا ہے یہ جو نو سیس بچرا ہے جب بھی چھوٹی سنکھیہ ہوگی نا دوستو یہاں پہ بعد میں کیا ہے کی پلس نو کر دیں گے ٹھیک ہے یہ والا نو سیس جو بچرا ہے اسے ہم لوگ کیا ہے LCM میں جوڑ لیں گے LCM میں LCM پلاس سیس ٹھیک ہے LCM پلاس سیس ٹھیک ہے تو LCM پلاس سیس کریں گے ایسے سوالوں میں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ کتنا ہو جائے گا دوستو ایک پانچ اور تین ٹھیک ہے نا دوستو دوسرا سوال بھی اسی طریقے کا ہے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے یہ والا جو دوسرا سوال ہے یہ دیکھنے میں سیم ٹو سیم پہلے جیسا ہے لیکن دوستو اس میں بہت انتر ہے ٹھیک ہے نا لیکن طریقہ بس ایسا ہے کہ آپ کو ٹرک آرام سے سمجھ میں آ جائے ٹرک نہیں ہے یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے اس میں بڑی سے بڑی سنکھیا گیاد کرنی ہے بڑی سے بڑی کا مطلب میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے میں ہر ایک سوال میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں کی بڑی سے بڑی چھوٹی 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 کا مطلب ڈسی ایم بڑی سے بڑی کا مطلب ڈسی ایم ٹھیک ہے گیاد کرو جس سے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے یہ بات ٹھیک ہے نا جس سے آپ کے دماغ میں یہ ساری بات ہے بیٹھ جائے اس لیے میں بار بار بولتا ہوں جس کو ستہ سنتالیس تینترس سے بھاگ دینے پر پھر تیک دزا میں تین سے سوچے ٹھیک ہے نا سیم ٹو سیم کا سشٹم ہے یہاں پہ بھی ایک دو تین سنخیہ ہیں یہاں پہ کتنی بھی سنخیہ ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پہ ایک ہی سنخیہ رہتی ہے سیس پل میں ایک ہی سنخیہ رہتی ہے تو ہم لوگ کون نے کیا سیکھا تھا کی ایل سی ایم والی سوال میں دیکھئے بعد میں جوڑ رہا تھا بعد میں جو ایل سی ایم نکال لیا بعد میں جوڑ رہا تھا یہاں پہ کیا ہوگا دوستو وہاں جوڑ تھا یہاں پہ گھٹانا ہے ٹھیک ہے نا ستائیس ٹھیک ہے مائنس کے تین انتالیس مائنس کے تین تینتیس مائنس کے تین ٹھیک ہے یہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اور یہ پہلے کرنا ہے بعد میں نہیں کرنا دوستو پہلے گھٹا لینا ہے وہاں کیا تھا بعد میں جوڑ رہے تھے ٹھیک ہے نا یہاں پہ پہلے ہی ہم لوگ یہ ساری پکریہ کر لیں گے ستائیس مائنس Erm 3 گیا چوانیس انتالیس مائنسے تین گیا چھتیس اور تئنتیس مائنسے تین گیا تیس اب ہم لوگ اس کا کیا کریں گے ایت سی اپ نکال لیں گے کیونکہ بڑی سے بڑی سنگ کیا ہے ایت سی اپ نکال لیں گے ایت سی اپ نکال لیں گے اس طریقے سے لائن کریں گے چوہویس چھتیس اور تیس یہاں سے دو سے دیں گے بارہ یا ٹھیک ہے یہاں پہ دو کا چھتیس میں دیں گے یعنی کہ اٹھارہ آ جائے گا یہاں پہ پندرہ آ جائے گا ٹھیک ہے بھاگ دیں گے تو کیا آ جائے گا پندرہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو سے نہیں جائے گا پورا پورا کیونکہ اس میں بھی جانا چاہیے ایسے ہم نکال رہے ہیں تو سب ہی میں جانا چاہیے یہاں پہ ایک سے کام نہیں چلے گا یہاں پہ کیا ہے کہ سبھی میں وہ سنکھیا سے جانا چاہیے تو کون سی سنکھیا ہے جو سبھی میں چلا جائے تین ہے تین چو کے بارہ تین چھکیں اٹھارہ اور تین بجے پندرہ پورا پورا چلا گیا اب یہاں پہ یہ سنکھیا میں پورا پورا نہیں جائے گا اب LCM کیا ہوتا تھا پورا نکال لیتے تھے نیچے ایک 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 جب تک نہ آ جائے اور سبھی سنکھیاوں کا ہم لوگ کیا کرتے تھے گناہ کر دیتے تھے ٹھیک ہے تو LCM آ جاتا تھا یہاں پہ کیا ہے میں یہ والی بھی ٹرک آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ جب بھی اس دھر تک رک جائے تو یہی آپ کا HCF ہو جائے گا تو HCF کتنا آ گیا HCF برابر دو گوڑے تین یعنی کی تین دونی چھے یہاں پہ آپ کا HCF آ گیا چھے تو یہاں پہ کیا ہے وہ بڑی سے بڑی سنکھیا تو وہ بڑی سے بڑی سنکھیا گیاد کرو جس کو 27 49 33 سے بھاگ دینے پر تین سیس بچے اب یہاں پہ دیکھنا دوستو یہاں پہ گھڑ گیا پہلے سے تو اس میں ہم لوگوں کو بھاگ نہیں دینا کیونکہ اس میں جائے گا تو پورا پورا نہیں جائے گا یہاں پہ یہ سنکھیاں مانی جائیں گی ٹھیک ہے چھے کا چوبیس میں گیا پورا پورا چھے کا چھتیس میں گیا پورا پورا چھے کا تیس میں گیا تو یہاں پہ آپ تیسرے سوال کی بات کر لیتے ہیں تیسرے سوال میں دیکھئے دوستو اس میں صرف ایک ہی سیس بچتا تھا اس میں کیا ہے کہ براور براور سنکھیاں سیس بچیں گی یہاں پہ ایک دو تین سنکھیاں ہیں یہاں بھی ایک دو تین سنکھیاں ہیں اسی طریقے سے کیا ہے ادھکتم سنکھیاں میں یعنی ایسیب آلے میں بھی ہوگا تو وہیں نیونتم سنکھیاں نیونتم سنکھیاں ڈسی ایم گیاد کرو جب اسے کرمسہ چوویس باتے چھتے سے بھاگ دینے پر کرمسہ انہیں ستائش اور اکتیس سیز بچے ٹھیک ہے نا تو اب اس میں ہم لوگ کیا کریں گے یہ تھوڑا الگ ہے ٹھیک ہے نا اس میں کچھ بھی نہیں ہے ویسے بس اس میں گھٹانا ہے ویسے اس میں جو پہلا والا تھا اس میں جوڑنا تھا لیکن اب سب ہی میں ہوگا گھٹانا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ چوویس سے انیس گھٹے گا بتیس سے ستائیس گھٹے گا اور چھتیس سے اکتیس گھٹے گا اسی لیے یہ لوگ برابر برابر ہیں ٹھیک ہے نا یہ زیادہ ہے یہ کام ہے اسی لیے گھٹنے کے لیے ہی یہ بنے ہیں یہاں پہ کیا ہوگا چوویس میں سے انیس گیا پانچ بچا بتیس میں سے ستائیس گیا تو پانچ بچا چھتیس میں سے اکتیس گیا تو پانچ بچا یعنی ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ یہاں پہ سیس جو ہے برابر برابر بچرہ ہے پانچ 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 تو اب ہم لوگ کیا کریں گے دوستو یہ جو چوویس باتیس اور چھتیس ہے چوویس باتیس چھتیس ہے اسی کا ہم لوگ لسیم نکال لیں گے چوویس باتیس اور چھتیس ہم لوگوں نے کیا کیا دو سے دیں گے بارہ آیا سولہ آیا اور اٹھارہ آیا پھر سے ہم لوگ دو سے دیں گے چھے آیا آٹھ آیا اور نو آیا ٹھیک ہے بھاگ دینا ہے دوستو یہاں پہ دو سے پھر سے دیں گے کیونکہ اس میں کومن تو ہے نہیں کچھ بھی سب ہی مہیں دینا ہم لوگوں کو تو یہاں پہ جائے گا دو سے تین آیا اور چار آیا یہاں پہ نو ایسی لگ دیں گے پھر سے ہم لوگ دو سے دیں گے یا چار سے پورا پورا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ دو دونی چار اور نو پھر سے ہم لوگ کیا کریں گے دو سے دیں گے تین دو اکم دو اور نو ٹھیک ہے اب یہاں پہ تین سے دیں گے تین اکم تین ایک اور تین ترکہ نو اب بچہ لاشت تین ٹھیک ہے یہاں پہ تین اکم تین یہاں پہ ایک دو تین چار اور پانچ پانچ ہے یعنی کہ بکتس ہوا بتیس گوڑے نو ٹھیک ہے ل سی ایم ل سی ایم برابر یہ پوری سنکھا لکھ لیں گے اور یہاں پہ کیا ہم لوگ ڈاریٹ کریں گے بتیس گوڑے نو برابر کتنا ہوا نو دونی اٹھارہ گئے آٹھ نو تیا ستائیس یعنی کہ اٹھائیس دو سو اٹھاسی آ گیا یہ جو دو سو اٹھاسی آیا دوستو یہ کیا ہے اس میں مائنس کے پانچ کریں گے یہ جو کومن آیا تھا یہ جو کومن آیا تھا مائنس کے پانچ کریں گے تو یہاں پہ کتنا آ جائے گا دو سو اٹھاسی آ جائے گا یہی آپ کا آنسر ہو جائے گا دوستو ٹھیک ہے نا یہاں پہ بعد میں جو گھٹایا گیا تھا یہ یہاں پہ کومن جو سیس تھا بچھ رہا تھا وہ گھٹایا گیا ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے جت دیکھا کہ ل سی ایم نکالنے کے لیے اس میں کیا ہے یہاں پہ بھی برابر ہونی چاہیے یہاں پہ بھی برابر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس سنکھیا کو اس سنکھیا کو اس سنکھیا سے گھٹا دیں گے ٹھیک ہے نا جب بھی ہم لوگ گھٹائیں گے تو کتنا سیس آنا چاہیے وہ بھی برابر برابر اور اسی سنکھیا کا ہم لوگ ایل سی ایم نکال لیں گے جو بھی ایل سی ایم آئے گا سیس اس میں سے گھٹا دیں گے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ چوتھا سوال دیکھ لیتے ہیں یہ بھی سوال دیکھنے میں دوستو سیم ٹو سیم ہے ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا الگ ہے وہ ہے عدکتہم سنکھا کیا ہوگی جو سات سو انتیس اور نو سو ایک کو بیواجد کرنے پر سیس فل کرمسا نو اور پانچ بچے یہاں پہ بھی برابر سنکھا ہے اور یہاں پہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دو یہاں پہ ہیں دو یہاں پہ ہیں تو وہی چیز ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ سات سو انتیس میں سے کیا گھٹائیں گے نو نو گھٹا لیں گے ٹھیک ہے تو کتنا آ جائے گا سات سو بیس آ جائے گا یہاں پہ نو سو ایک میں سے کتنا گھٹائیں گے پانچ گھٹائیں گے کتنا آ جائے گا دوستو آٹھ سو چھانوے آ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب یہ جو آٹھ سو چھانوے اور سات سو بیس آیا ہے اس کا ہم لوگ کیا کریں گے دیکھتم سنکھا لکھا ہے تو ایچ سی ایف نکال لیں گے ٹھیک ہے تو ہم لوگ ایچ سی ایف اس طریقے سے نکال لیں گے بھاگ ویدی سے نکال لیں گے ٹھیک ہے نا اب گلنکھن ویدی سے نکال لیں گے تو بہت لمبا پروسس ہو جائے گا تو سات سو بیس سات سو بیس اور آٹ سو چھانوے ٹھیک ہے آٹ سو چھانوے اب یہاں پہ دیکھو آٹ سات سو بیس ہوا تو پورا پورا دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ پورا پورا چلا جائے گا تو ہم لوگ سات سو بیس یہاں پہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چھے نو میں سے دو گیا کتنا بچا سات یہاں پہ ایک آیا پھر ہم لوگ اس طریقے سے لگائیں گے اور بچا ہوا جو سات سو بیس ہے وہ ہم لوگ سات سو بیس اس طریقے سے لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ بھاگ دینے کے لیے دیکھئے دوستو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ ایک ایک سنکھیا چھپا لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک کا ہم لوگ سات میں یہاں پہ ایک دکھ رہا ہے یہاں پہ سات دکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے ہم لوگ ایک کا سات میں بھاگ دیں گے لیکن پورا پورا اس کا کوئی مطلب نہیں بیٹا زیادہ کنفرم کرنے کے لیے کیا ہے ہم لوگ ایک سنکھیا اور کھول دیں گے یہاں پہ ایک سنکھیہ یہاں پہ کھولی اور ایک سنکھیہ ہم لوگوں نے کھولی یہاں پہ تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ 72 دکھ رہا ہے اور یہاں پہ 17 دکھ رہا ہے تو ستر چوکے اٹھ ست ہو گیا یعنی بہتر سے نیچے سترہ پنچے زیادہ ہو جائے گا سترہ پنچے پچاسی ہو جائے گا تو یہاں سے جدہ ہو جائے گا تاہی پہем اٹھ سے چار بار ساہے گا تو ہم لوگ چار بار کا ہم لوگ بھاگ دے کے دیکھ لیتے ہیں تو چار بار کے لیے کیا کریں گے ایک ساتھ چھے یہ پروسس تو آپ کو کرنی ہی پڑھیں گی اتنی کیلکولیزن کسی کی بڑیگہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو سترہ چوکے چھے چوکے چوبیس دو آیا اٹھائیس تیس آیا اور تین یعنی کی ساتھ آیا ساتھ سو چار ہو گیا تو ساتھ سو چار سے کم ہے مطلب ساتھ سو بیس سے کم ہے ساتھ سو چار ٹھیک ہے نا تو ساتھ سو چار ہم لوگ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم لوگ گھٹا لیں گے کتنا آ جائے گا دوستو یہاں پہ دس میں اس چار کے چھے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک لکھیں گے پھر سے ہم لوگ یہاں پہ سولہ آ گیا پھر سے ہم لوگ یہ والی سنکھیاں ادھر لکھیں گے ایک ساتھ چھے یہ بہت ہی سرحل ہے بھاگویدی اس میں کوئی بھی جیادہ کٹنائی کی بات نہیں ہے بس آپ کو بھاگ دینے آنا چاہیے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا سولہ کر دیں گے تو سولہ اکم دیکھ سولہ ٹھیک ہے سولہ اکم سولہ ایک آیا سولہ اکم سولہ ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم لوگوں کا پورا پورا کٹ گیا تو یہاں پہ جو آنسر آیا دوستو وہ کیا آیا سولہ آیا یہی ادھر والا آنسر ہوتا ہے ادھر والا نہیں ہوتا ہے ایچ سی ایف برابر سولہ ٹھیک ہے دوستو اب ہم لوگ پانچویں سوال کی بات کر لیتے ہیں پانچویں سوال کا دیکھئے دوستو تھوڑا ٹائپ الگ ہے اس میں کیا ہے پرتیک دسام میں سمان سیس وچ رہا ہے بہ بڑی سے بڑی سنگیہ کون سی ہے جس میں پانسو نبی نو سو آٹھ اور ایک ہزار چودہ میں بھاگ دینے بار پرتیک دسام میں سمان سیس وچ ہے یہاں پہ کیا ہے دوستو یہاں پہ پانسو نبی نو سو آٹھ اور ایک ہزار چودہ ہم لوگوں نے لکھ لیا ہے ہم لوگ یہ والی سنگیہ اس کو اس سے گھٹائیں گے اور اس کو اس سے گھٹائیں گے ٹھیک ہے نا بڑی سنگیہ کو چھوٹی سنگیہ سے گھٹائیں گے تو یہاں پہ اس کا کمپیریجن کریں گے تو یعنی نو سو آٹھ میں سے پانسو نبی جائے گا تو کتنا بچے گا تین سو اٹھارہ بچے گا ٹھیک ہے نا دوستو اب اسی طریقے سے 908 کو میں کیا ہے 1014 میں 908 ہم لوگ گھٹا دیں گے تو 1014 لکھیں گے اور 908 ہم لوگ ادھر لکھ دیں گے کتنا آ جائے گا دوستو 14 میں سے 18 گئے 8 گئے دوستو 6 بچا 0 آیا اور یہاں پہ بچا 1 اسی طریقے سے 1014 میں 590 گھٹا دیں گے 590 یعنی کی 4 آیا یہاں پہ کیا ہو جائے گا 11 11 میں سے 9 گئے دو یہاں پہ 9 بچا 9 میں سے 5 گئے 4 ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگوں کو 3 سنکھیں پتہ چل گئی اب اسی میں کیا کریں گے یہ جو سنکھیں ہے اسی سنکھیں کا ہم لوگ HCF نکالیں کیونکہ بڑی سنکھیں گئی تھی تو یہاں پہ ہم لوگ HCF نکالیں گے HCF نکالنے کے لئے کیا ہے چھوٹی سنکھیں سیدھے ڈاریکٹ ہم لوگ بڑی سنکھیں میں دے لیتے ہیں اگر آپ کی چاہے اس میں دے لیجئے ٹھیک ہے نا دوستو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایسے سوالوں میں کسی بھی طرح کی گڑھوڑی نہیں ہوتی ہے اس لئے آپ ڈاریکٹ جو ہے ایسے سوالوں کو کر سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہم لوگوں کا انصر ہو جائے گا وہ یہی ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اسی کے پہالے میں ساری سنکھیں آ رہی ہیں تو چھوٹی سنکھیں ہو گی جب ایسی ایپ نکالیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس سے بڑی کی سنکھیں کا اس میں دے دیں گے دیکھیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تین سو اٹھارہ چار سو چوبیس ٹھیک ہے اس کا دیکھئے بلکل ساپ ساپ جا رہا ہے ایک بار جائے گا تین سو اٹھارہ کو ہم لوگ اس طریقے سے لکھ دیں گے تو یہاں پہ چودہ میں سے آٹھ گئے چھے جیرو آئے گا ٹھیک ہے اور ایک آئے گا ایک سو چھے آ گیا ٹھیک ہے تو ایک سو چھے کو ہم لوگ لکھنا نہیں پڑے گا تو یہاں پہ تین سو اٹھارہ کتنی بار جائے گا دیکھیں دوستو میں نے پہلے بھی بتایا کس طریقے سے کرنا ہے ایک اور تین بچا ایک کا تین میں نہیں یا تو تین بار جائے گا ٹھیک ہے نا اسے تھوڑا سا اور کنفرم کرنے کے لیے ایک سنکھا ادھر سے کھولتے ہیں ایک سنکھا ادھر کی کھول دیتے ہیں یہاں ہے دس یہاں آئے ایک آتیس ٹھیک ہے تو دس دس تیہ تیس یعنی کہ تین بار جا سکتا ہے تو تین بار جانے کے لیے کیا کریں گے ایک سو چھے ایک سو چھے میں تین کا ہم لوگ دیں گے کیا گوڑا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اٹھارہ ایک اور تین تو تین سو اٹھارہ آیا تین سو اٹھارہ یعنی کہ پورا پورا کٹ گیا ہے تین سو اٹھارہ ٹھیک ہے تین سو اٹھارہ آنسر یہ والا ہوا اسی طریقے کے سوال ہیں ایک دو سوال دوستو اور بچے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا دوستو تو اس میں ہم لوگ پہلے ہی گھٹا لیں گے اسی ایک دوسرے سے ریلیٹڈ جب بھی ہم لوگ سمان سیز بچے ایسا کوئی سبدا آ جائے سمان سیز بچے ایسا کچھ آ جائے اور بڑی سے بڑی سنکھا دے دی گئی بڑی سے بڑی سنکھا دے دی گئی تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کا سوال لگے گا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستو آپ کا بہت بہت دھنیوار